اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا پیغام ہے لڑائی نہیں کرنی کیا پیغام ہے بچوں لڑائی نہیں کرنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لنے سے ہمیں منع فرمایا ہے اس لیے اس سے افساد کھیلتا ہے اور امن حراب ہوتا ہے اس لیے ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے اردو پلاس نسری جونیر حرف جین صفحہ نمبر ٹونٹی فور انمان تصویروں کی پہچان حروب کی پہچان ریڈنگ پلاس رائٹنگ چلیں بچوں اپنی اپنی اردو کی بک کھولیں اور دیکھتے ہیں صفحہ نمبر ٹونٹی فور میں آج کیا پڑھیں گے ہم شاباش کھولیں بکس بلکل ٹھیک کھولیں آپ نے بلکل ٹھیک تو بچوں آج ہمارے پاس صفحہ نمبر ٹونٹی فور میں کیا ہے جین کیا ہے جین کیا ہے جین شاباش اور کیا ہے دیکھیں تصویروں میں کیا ہے جلے بی کیا ہے یہ ہمارے پاس جلے بی کیا ہے ہمارے پاس جلے بی جی بچوں آپ کو پتے جلے بی مٹھی ہوتی ہے اور بچے بڑے سب شوک سے کھاتے ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس کیا ہے یہ جی یہ کیا ہے بچوں جی یہ کیا ہے جی یہ بچوں آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے جس میں آپ پیسے و ایرا ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے جی یہ کیا ہے جالا کیا ہے جالا کیا ہے جالا ٹھیک ہے جالے کو پتہ ہوئے آپ کو مکری بناتی ہے آن جی ہر در میں ہوتے چھت پہ بنو ہوتے یہ جالا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ جی میں یہ کیا ہے جی بچوں کیا ہے جی یہ کیا ہے جی شاہباش جی سے جلے بی جی سے جلے بی جی سے جلے بی شاہباش جی سے جلے بی جی سے جی یہ کیا ہے بچوں جی جی سے جی جی سے جی جی سے جی 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 سے جالا جی سے جالا جی سے جالا شاہباش بچو پڑھے میرے ساتھ جی کیا ہے جی کیا ہے جی کیا ہے جی جی سے جلے بی جی سے جی جالا جی سے جالا جیم سے جالا اب ہم کیا کریں جیم کو تصویروں کے ساتھ پڑھ لیا ہم نے اور پانچ سے ساتھ بار اس کے اوپر پینسل پھیرنی ہے ہم نے تو اب آپ نے ہاتھ میں پینسل پکڑنی ہے اور یہ جیم کے اندر جو ڈاٹس لگے ہیں ان کو آپ نے ایسے ملاتے جانا ہے تو آپ کی جیم لکھی جائے گی ادھر آپ نے یہ جو ڈاٹس لگا ہوئے اس کے اوپر پینسل کو رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے رائٹ کرتے جانا ہے شاباش یہ کیا ہے جیم کیا ہے بچوں جیم آپ زیادہ دفعہ بھی پینسل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے جیم ایسے بلکل یہ چیز اور یہ چیز برابر ہونی چاہیے جیم کی ٹھیک ہے ایسے گول اور پھر ایسے اور اندر ایک نکتہ تو یہ کیا بن جائے گی جیم ٹھیک ہے بچوں یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے سیدھا آنا ہے پھر تھوڑا نیچے کو پھر اس کا یعنی گول پیٹ بنانا ہے یہ کیا ہے جیم یہ پیٹ والے حروب ہوتے ہیں بچے بچوں ٹھیک ہے شاباش یہ کیا ہے جیم کیا ہے جیم آپ پانچ سے سادکہ بھی لکھ سکتے ہیں زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں جتی پریٹس کریں گے آپ کے پاس اتنا ہی اچھا لکھا جائے گا ٹھیک ہے آپ کو اتنا اچھا جائے گا سب ٹھیک ہے پڑھیں گے بھی اور ساتھ ساتھ آپ لکھیں گے بھی تو اس طرح بہت اچھے سے آپ کو آ جائے گا اس کی پہچان ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو پیانسر رکھنے ہیں ٹھیک ہے ایسے پھر اس کو گول کرنا اور اندر نکتا لکھانا ہے یہ کیا ہے جیم اور ساتھ ساتھ آپ نے بچھو رائٹ بھی کرنا پڑھنا بھی ٹھیک ہے یہ کیا ہے جیم کیا ہے جیم جیم ٹھیک ہے بچھو ساتھ ساتھ آپ نے یہ لکھنا بھی ہے بک کے اوپر جیم اور آپ نے یاد بھی کرنا ہے پہچان بھی کرنا ہے کہ یہ جیم ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس ڈاٹ کے اوپر اپنے پینسر کو شابش شابش بہت اچھا لکھ رہے ہیں very good یہ کیا ہے جیم کیا ہے بچھو جیم تو بچھو ہمارا یہ لکھنے کا کام بھی جیم کا حکم ہو گیا ہم نے جیم سے یہ سارا کچھ پڑھ بھی لیا ہے تصویریں جو بھی ہیں ان کو ہم نے پڑھ بھی لیا اور یہ جیم ہم نے لکھ بھی لیا ٹھیک ہے بچھو اب ہم اپنا نوٹ بک کی طرف آتے ہیں تو نوٹ بک پہ بھی ہمارا آج جیم ہی ہے ٹھیک ہے بچھو آج کا کام ہمارا جیم ہے ٹھیک ہے تو آپ نے نوٹ بک کے اوپر بھی جیم ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی بک کے اوپر بھی آپ کا جیم تھا اور نوٹ بک کے اوپر بھی آپ کا ہمارا جو ہے یہ گھر کا کام یہ آج آپ کا جیم ہے ٹھیک ہے بچھو تو پینسل ہاتھ میں پکڑے سب نے نوٹ بک کھولی ہے میرے ساتھ آپ نے جیسے میں لکھتی جاؤں گی اسی طرح آپ نے لکھتے جانے ٹھیک ہے ایسے رکھنے ہیں پینسل کو پھر توڑا اوپر اور پھر گول کر کے اندھر نکتہ ڈالنا ہے جیم بن جائے گی ٹھیک ہے اس طرح آپ کی جیم لکھی جائے گی یہ کیا ہے بچھو جیم کیا ہے بچھو جیم کیا ہے جیم کیا ہے جیم اس طرح بچھو آپ کا یہ والا کالم مکمل ہو گئے آپ یہ والا کالم لکھتے ہیں یہاں پہ پینسل کو رکھنا ہے اور یہ کیا ہے جیم ساتھ ساتھ آپ نے پڑھتے جانے ٹھیک ہے شاباش یہ کیا ہے جیم کیا ہے بچھو جیم کیا ہے جیم جیم سے جلے بھی جیم سے جلے بھی جیم سے جلے بھی جلے بھی تو سب کو پسند ہے مٹھی ہوتی ہے یہ تو سب کو چھوٹے بڑھوں سب کو پسند ہوتی ہے ٹھیک ہے بچھو تو یہ آپ کا جیم نوٹ بک کی اوپر لکھا گیا ہے تو بچھو آپ نے بہت پیارا پیارا کر کے لکھنا ہے گندہ کام نہیں کرنا ماما کے پاس بیٹھ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کام چھوٹیوں کے بعد چیک ہوگا روزانہ کا کام روزانہ روزانہ کرنا ہے ٹھیک ہے بچھو دعاوں میں یاد رکھنا اسلام علیکم ٹھیک ہے بچھو